بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویلکم سٹوڈنٹس ویلکم ٹو مائی یوٹیب چینل اینجیو نالیج پوائنٹ آج کا ہمارا ٹاپک ہے ہاو ٹو انسٹ کوماز یوز آف کوماز ان نمبرز کہ جب ہم نمبرز کو رائٹ کرتے ہیں نمبرز کے درمیان کوماز کو کیسے یوز کرنا ہے کہ جب ہم نمبرز کو رائٹ کرتے ہیں تو ہم نمبرز کے گروپز بنانے کے لئے ان کے پلیس ویلے کے مطابق ہم کوماز رائٹ کرتے ہیں تو آج ہم سیکھیں گے کہ ہم نے صحیح طریقے سے کومیں کیسے لگانے ہیں تو آج کی ویڈیو میں ہم دیکھنے جا رہے ہیں کہ ہم پاکستانی پلیس ویل سسٹم میں یا انڈین نمبرز سسٹم میں ہم نمبرز کے درمیان کوماز کیسے رائٹ کرتے ہیں تو جل سٹارٹ کرتے ہیں ٹاپک کو جو سب سے پہلے ہمارے پاس جو بھی نمبر ہوتا ہے وہ ایک رافسی فارم میں ہوتا ہے آپ سکرین پر ایک نمبر دیکھ سکتے ہیں یہاں پر ہمارے پاس ایک نمبر موجود ہے اب وہ یہاں پہ ہمیں کوماز نظر نہیں آرہے کیونکہ ہم نے ابھی تک کوماز لگائے نہیں ہے تو اب ہم کیا کرتے ہیں اب ہم پاکستانی سسٹم میں اور انڈین نمبرز سسٹم میں کوماز یوز کرتے ہیں کہ ہم نمبرز کو ریٹ کیسے کرتے ہیں تو کماز لگانے سے پہلے آپ کو Place Value کا concept ہونا چاہیے کہ Place Value کیا ہوتی ہے اور Place Value چارٹ آپ کو آنا چاہیے جو سب سے پہلے ہمارے پاس جو Right side پہ ہوتا ہے Digit اس کی Place ویلے کیا ہوتی ہے ہمارے پاس One وہ ہوتی ہے اس کے ہم کیا کہتے ہیں دہائی کہتے ہیں اس کے بعد Second ہوتی ہے اس کو ہم دہائی کہتے ہیں تھارڈ جو ہے وہ کیا ہوتی ہنڈرڈس اس کو ہم سیکڑا کہتے ہیں اس کے بعد تھاؤزن ہزار اس کے بعد تین تھاؤزن دس ہزار اور اس کے بعد کیا ہوتا ہے ہمارے پاس ہنڈرڈ تھاؤزن جس کو ہم پاکستانی سسٹم میں یا انڈیان نمبر سسٹم میں ایک لاکھ کہتے ہیں اس کے بعد ہمارے پاس کیا ہوتا ہے دس لاکھ ہوتا ہے ٹین لیکس اس کے بعد کیا ہوتا ہے کروڑ ہوتا ہے اس کے بعد دس کروڑ پیر ایک ارب دس ارب ایک ارب دس ارب اس طرح آگے چلتے جاتے ہیں سو ہم نے کیا کرنا ہے سب سے پہلے ہمارے پاس جو پاکستانی سسٹم ہے یا انڈین نمبر سسٹم ہے اس میں ہمارے پاس کیا ہوتا ہے جو فرسٹ گروپ ہوتا ہے رائٹ سائٹ سے وہ تین ڈیجٹس کا ہوتا ہے یعنی وانس ٹینس اور ہنڈرڈس یعنی کائی دائی سینکڑا کا ایک گروپ ہوتا ہے ہم کیا کرتے ہیں اس گروپ کو لگ کرنے کے لیے ہمیں کیا جوز کرتے ہیں کومہ یوز کرتے ہیں تو ہمارے پاس کومہ یہاں پہ آ جائے گا ہم رائٹ کر دیں گے کومہ یہاں پہ تو یہ ہمارے پاس ہنڈرڈ گروپ کیا ہو گیا الگ ہو گیا اس کے بعد ہمارے پاس تھاؤزن گروپ آتا ہے ابھی میں نے بتایا آپ کو کہ یہ ہمارے پاس وان تھاؤزن ہے اور یہ کیا ہے ٹین تھاؤزن ہے تو یہ ہمارے پاس کون سا گروپ ہے تھاؤزن گروپ ہے یہاں پہ آپ کیا کریں گے اس کے بعد کومہ لگا دیں گے اس کے بعد ہمارے پاس لیک آ جاتا ہے ایک لاکھ اور اس کے بعد دس لاکھ تو یہاں پہ ہمارے پاس کومہ آ جائے گا اس کے بعد کروڑ آ جاتا ہے ایک کروڑ اور دس کروڑ تو اس طرح آپ نے کیا کرنا ہے سب سے پہلے جو ہمارے پاس رائٹ سائٹ پر تین ڈیجٹس ہیں ان کے بعد کومہ یوز کرنا ہے اس کے بعد جتنے بھی ڈیجٹس ہیں دو دو کے بعد آپ نے کیا لگانا ہے کومہ لگانا ہے یعنی یہ ہمارے پاس ہنڈڈ گروپ بن گیا سیون ہنڈیڈ فورٹی تری اس کے بعد یہ تھاؤزن گروپ ہے تھرٹی نائن تھاؤزن اس کے بعد یہ لیکس کا گروپ ہے سکسٹی ایٹ لیکس یعنی اٹھ سٹھ لاکھ اس کے بعد یہ کروڑ کا گروپ ہے فورٹی فائیو کروڑ آگے جتنے بھی نمبر ہوں گے ان کے درمیان کیا ہوگا کامہ ہوگا اور ہمیشہ دو نمبر کے بعد کیا ہوگا کامہ ہوگا تو آگے جتنے بھی نمبر آئیں گے آپ نے کیا کرنا ہے دو ڈیجٹس کے بعد کامہ یوز کر لینا ہے تو یہ ہے سیمپل میتھٹ انڈین نمبر سسٹم کا اور پاکستانی پلیس فیل سسٹم کا کہ ہم نے نمبر کو کامہ آس کے طرح کیسے رائٹ کرنا ہے ان کو الگ کیسے کرنا ہے تو آپ نے یاد کیا رکھنا ہے سب سے پہلے رائٹ سائٹ پہ تین ڈیجٹس کو الگ کرنا ہے کامہ لگانا ہے اس کے بعد دو ڈیجٹس کو پھر دو ڈیجٹس کو پھر دو ڈیجٹس کو اور آگے کیا کرنا ہے ہم نے دو دو گروپ بنا لینے ہیں تو یہ ہمارے پاس بیسک میتھٹ ہے کامہ آس کو رائٹ کرنے پاکستانی سسٹم میں اور انڈین نمبر سسٹم میں اگر آپ نے میری چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی میری چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پریس کریں تاکہ میرے آنے والی ویڈیوز کا نوٹفکیشن آپ کے ملتا رہے تھانکس فار واشنگ اور پاکستانی سبسکرائب میری چینل